اس طرح کی وہ تمام آزاج و ناکارہ ہو جاتے ہیں یہ تو خیر بلکل سلامت ہے ہاتھ سن ہو جاتا ہے تو ان کو پھر سے کامکارامت بنانے کے لیے ایک ایجاد کیا ہے ایسا گر جسے وہ اکیوپیشنل تھرپی اس میں دل کا علاج بھی شامل ہے میں خیال میں دل کا شاید ابھی تک شامل نہیں ہوا لیکن یہاں پہ یہ چیز بہت ہوتی تھی اب یہاں پہ یہ نہیں تھا اس کے ساتھ اور ابھی کوئی دو مہینے ہوئے کہ چھے ہفتے ہوئے کہ اس کا جو نساب تھا منظور تو ہو چکا تھا تو پہلا وہ گویا لڑکس طالب علموں کا طالبات کا بیچ تھا وہ کامیاب ہو کے اس میں نکھلا تو اس میں سے دو ایسی خواتین جنہوں نے سونے کے طبعات حاصل کی انہیں میں نے بلایا ہے آج یہ مطرمہ میراج حکیم اور زائدہ محفوظ مطرمہ میراج یہ اس کا کوئی ہوای کمپنی سے تعلق تو نہیں ہے یہ ہمارے اوبیپیشنل تھیرپی ڈپارٹمنٹ کا یونی فارم ہے اور یہ ہمارا بیچ ہے اس کے اندر یہ کڈوسس بناوا ہے یہ ونگز ہوتے ہیں اور دو سنیکز بنے ہوئے ہیں صاحب معاف کیجئے اگر آپ کی یونی فارم یہ ہے تو لباس کیا ہوتا 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 نہیں یہ تو مجھے بھوکتا ہے یہ تو نیا زبانہ ہے نا اس کے ساتھ لباس بھی تک ہوتا ہے یونی فارم لی لباس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے نہیں تو بہت اچھا کی نہیں میں تو سمجھنے کوشش کر رہا ہوں نہیں سمجھ جانا چاہیے میں خالب ہی اگر باپلی کے شعبوں میں اسی طرح لباس جو ہے اتنا بھلا ڈاکٹروں کا ہو جائے تو بہت اچھا ایک سام میرا تو خود اینکر کی ایسی سے بڑا جی چاہتا ہے آپ کے پپڑوں کو دیکھیں اچھا بتائیے میراج آپ بتائیے اوکیوپیشنل تھرپی چیز ہے کیا دراصل یہ ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو نفسی آری یا جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں تو ان کا ان آزا کا با مقصد استعمال سکھانا اوکیوپیشنل تھرپی کو کہتے ہیں اور اوکیوپیشنل کا مطلب ہوتا ہے کام اور تھرپی کا مطلب ہے علاج تو یہ ہے کہ اوکیوپیشنل تھرپی کے معنی ہے کام بذریہ علاج یہ علاج بذریہ کام تو یہ کام آپ کا یا مریض کا دونوں کا لیکن آپ کی ہاتھ میں مریض چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے افسر تو یہ خیال ہوتا ہے ہم ہم کے ہسپتال میں جائیں گے تو آرام کریں گے یہ نہیں یہ کام جو ہم مریضوں سے کروا لاتے ہیں وہ بھی ان کا ایک قسم کا علاج ہوتا ہے تو ہم انہیں مختلف قسم کے تو ہمارا تو سب کچھ علاج زیادہ ہی ہو رہا ہے اگر کام سے ہی علاج ہوتا ہے نہیں تو وہ کام اس قسم کا دیا جاتا ہے انہیں کہ اس میں علاج کا پہلو بھی رکھا جاتا ہے چیکیے نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے اداروں میں آ کے ہمارا علاج کریں نہیں اگر آپ کو خدانہ پاس کا کوئی معذوری ہو گئی ہے تو آپ آ سکتے ہیں ہمارے پاس علاج کے لیے زیادہ تر آپ کا تعلق یا آپ کا جو ہے جذباتی یا ذہنی طور پر جو مریض ہوتے ان سے زیادہ تر تو نہیں کہہ سکتے دونوں قسم کے جسمانی اور نفسیاتی قسم کے مریضوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جوائٹ کر لیتے ہیں اس سلسلے میں کوئی آپ کو پریشانی کیونکہ جذباتی طور پر جو مریض ہوتے ہیں پریشانیت ہوتی ہیں بہت مختلف قسم کے مریض آتے ہیں جیسے بس لن نفسیاتی مریض ہیں تو جب ہم ان کے ساتھ پہلے کام کیا کرتے تھے تو کوئی اس قسم کا اگریسیو بھی ہو سکتا ہے اور کسی نے ہمیں جھڑک بھی دیا بری طرح سے یا کسی نے صاف ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں کام کرتے آن کے ساتھ تو اس طرح سے تو گشکلات تو پیش آتی رہتی ہیں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں مجھے زیادہ آپ کو دیکھتے ہیں جی ہاں ہو جاتے ہیں مجھے ایک بات ہے یاد آیا یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک مریض تھا ان کا وہ ان کے ساتھ کام شاہ کرتی تھی ان کے ساتھ ہے یہ بات ہے ان کا ہے پتا آپ رہیں وہ ہوا یہ کہ انہیں کہنے لگے زیبا فلم سٹار زیبا جہاں تو شاید انہیں فلم سٹار زیبا کا کچھ اس میں اکس نظر آ گیا تو اس کے پیچھے پڑ گیا فلم سٹار زیبا ان کی پوزیشن اتنی آفورڈ ہو گئی کہ وہ نہیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور ان کا ہمیں خیال بڑھنا پڑتا ہے تو بس اب اس قصد کی تیزیں تو ہوتی رہتی ہیں تو فیس کرنا پڑتی ہیں تو صاحب یہ بتائیے آپ کے پاس تو زمانے کے ستائے ہوئے اور خالت کے کٹیوں میں لوگ آتے ہیں تو جو آپ کے علاج کے بعد باولے ہوتے ہیں ان کا کیا علاج ہے جو ان کا علاج پھر دوسرے تھیرپیس کرتے ہیں ایسا پھر ان کے بعد کچھ اور ہوتے ہوں گے اگر ایسا کوئی ہم کو ہوتا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کے تو یہاں گوئے سیڑھیاں سی بنی نی ہوں گی نہیں نہیں آپ نے پوچھا رہا کہ جو ہمارے یہاں سے باولے ہو جاتے ہیں پھر انہیں کہاں بھیجا جاتا ہے آپ کے علاج سے ہمارے علاج سے کبھی کوئی باولا نہیں ہوا ہمارے پاس علاج کے لیے آتا ہے لیکن اگر وہ ہمارے علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر تو اسے بلکل پاگل کھانے بھیج دنا پڑتا ہے تو ایسے جو مریض آتے ہیں آپ کے یہاں جتنے بھی ذہنی مریض وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں جگڑ سے دیئے گئیں یا محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر انہیں کچھ تسکین اور جہاں اسپیٹل مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم نے یہ جماغی مریض جو ہیں ان کو ریکرییشن بھی کرواتے ہیں تو باہر لے جا کر ان کو گیمز کرواتے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے تھرو بول کھیل رہے تھے تو جو جنا ہسپیٹل کی وہ دیوار ہے وہ بہت نیچی ہے تو وہ پیشنٹ جناب کھڑے وقت دیوار کے قریب اور انہوں نے زور سے بال ماری تو ہم اٹھانے کے لیے مڑے تو انہوں نے کیا کیا اس وقت اسی وقت بس آ رہی تھی انہوں نے ایسا ٹائم کیا کہ جیسی انہوں نے بال پھیکی وہ بس وہاں سے گزر رہی تھی تو ہم مڑے اٹھانے کے لیے بال اور انہوں نے دیوار پا سے چھلان لگا اور جنڈی سے جا کر بس بس میں چڑ گئے اور ایک جو پیسنجر بیٹھے تو انہوں نے ہاتھ دے کر ان کو اوپر کسید گیا اور وہ چلے گئے گھر پھر دوسرے دن واپس آ گئے ہم نے کہا کہ آپ کہاں گئے تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے اندر پھیکی تھی ہمارے پاس وہ تو محض ان کی توجہ ہفتانے کے لیے جو دوسرے ہسپتال ہیں جہاں دماغی امراض کے لوگ جاتے ہیں اس کی نسبت سے آپ کے پاس زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں نہیں اصل میں دیکھے نا کراچی میں تو میرا خیال ہے جنہوں ہسپری نہیں آتے ہیں جتنے بھی نفسی آتی یا دماغی مریض آپ کہیں اور فلال تو مجھے کوئی ایسا پتہ معلوم نہیں ہے کوئی ایسا ہسپتال جہاں جاتے ہوئے ہیں دیکھے دیوانے کے لیے منزل کے تائیون کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے کہ یہ بیشتر آپ کے پاس آتے ہیں نہیں وہ کوئی اگر خوش قسمتی سے ہمارے پاس آ جائے علاج کے لیے کس کے خوش قسمتی ہے اس کی ہاں جی ہم جو غائر ہے آپ دوت و خیر میں سوچا تھا یہی سونے کا تمغہ ہے جو آپ پین کے آئیں لیکن کتنی لڑکیوں نے یہ کیا دیکھیں یہ اصل میں ہمارے پاس گیارہ لڑکیوں نے کیا تھا یہ کورس لیکن اس میں یہ ہوا ہمارے ساتھ بدقسمتی سے آپ کہلیں یا زیادتی سمجھیں کہ صرف ایک لڑکی کوئی جاب ملا ہے ابھی تک اور ہم دونوں فیلال تو جنہ ہسپتال میں کام کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا پوائنمنٹ ڈیفنیس نہیں ہے لیکن ایک صورت یہ بھی تو ہے نا صاحب کہ جب اگر بیکنسی ایک تھی تو گیارہ کیٹین بنانی کی کیا زیادتی نہیں نہیں تو آپ کوئی آپ نے یہ کیسن کو کر لیا کی ویکنسی ایک کی تھی اس لیے کہ ایک ایک کو نوکری ملی نہیں جناب دیکھے نا یہ تو کسی کو پتا ہی تھا کیا کیا چیز تو ویکنسی کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے مریضوں کی تعداد کم ہے نہیں مریض تو بہت ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جوبز کا ہمارے لئے کافی مشکل ہوتا ہے نہیں لیکن میں یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر باقی کے ہسپتالوں میں بھی شاید پتا چل جائے گی یہ کیا چیز ہے اور کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر ہی معلوم ہونے کہ گین کو خاص طریقوں سے پھینک دیا جائے اور توجہ ہٹ جائے اور پھر باہر وہ جا سکتے ہیں تو پھر تو شاید زیادہ پرچان نہیں ہوگا اس کا اگر میں پیش کروں کوئی ٹیسیو یا کچھ اس قسم کی چیز اس سے سارا میکپ اتر جائے گا آپ اچھا یہ کیا آپ نے یہاں رمال میں لگا ہوا ہے پورا میکپ آپ کا یہ تو آپ نے میں تو آپ سے کہا تھا کہ نہ کرائیے لیکن آپ خود ہی اس قدر مشاہ شاید 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 میں بالکل آمادہ نہیں تھا میکپ کے لئے تو ایک خاتون جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ شاید آپ پاودر نہیں لگوائیں گے تو آپ کنا کو لمبی نظر آئے آپ میرے طرف انگو شاید ہیں اوکپیشنل فیرپی کا ڈپارٹمنٹ اُڈھا رہے اوکپیشنل فیرپی کا ڈپارٹمنٹ اُڈھا رہے بات کرنے کے بہانے بھی بہت ہوتے ہیں لیکن بقول راشد صاحب کی کہ آدمی کس سے مگر بات کرے ایک آج میں نے سوچا ان کی چھوٹی سی بہت چھوٹی سی ایک نظر بہت خوبصورت ہے اور اس کو اگر آپ جی سنو اجازت دیں میں پیش کروں موقلم ساز گلے تازہ چھرکتے پاؤں بات کرنے کے بانے ہیں بہت آدمی کس سے مگر بات کرے بات جب ہیلے تقریب ملاقات نہ ہو اور رسائی کہ ہمیشہ سے ہے کوتاہ کمند بات کی غایت غایات نہ ہو ایک ذرہ کفخہ کس طرقہ اسی ایک ذرہ کی تابانی سے کسی سوئے ہوئے رکاس کے دستوں پا میں کانپ اٹھتے ہیں مہو سال کے نیلے گرداب اسی ایک ذرہ کی حیرانی سے شیر بن جاتے ہیں ایک کوزہ گرے پیر کے خواب اسی ایک ذرہ لافانی سے خشتے بے مایا کو ملتا ہے دوام بام و درک و وہ سہر جس کی کبھی رات نہ ہو آدمی کس سے مگر بات کرے مو کلم ساز گلے تازہ مو کلم ساز گلے تازہ ہے گلے تازہ گلے تازہ گلے تازہ گلے تازہ موسیقی موسیقی